بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کیسے ہیں میں آج آپ سب کے لیے ایک مزیدار قسم بھی ریسپی لے کر آئی ہوں کوٹیچ چیز کلکن لیٹسی ایور انڈیوڈینٹس کوٹیچ چیز تھری انڈرڈ کرام لیا ہے کنڈنس ملک ون کپ لیا ہے آئیل ون ٹیبل سپون اونلی فر گریزنگ پین الائچی میں نے لی ہے دو عدد فر گارنشنگ میں نے لیے ہیں آرمنڈ پسٹاشیو کرشٹ کر لیے ہیں گارنشنگ ٹائم اس کا ٹو منٹس ہے آفٹر گارنشنگ فائیف تر سکس آرز کے لیے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے روم ٹمپریچر پر رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ کے پاس ٹائمہیں کوتایکشنگ 10% کے پاس ٹائم مtaćیaku پر زیرن کے پاس ٹائمہ Anderson پرسین کی شمال یمہ awر sapp tule نتیارا ہے енہー کوٹی چیز آخر کیل לע Recipe ملک اڈیس ملک آخری کے پاس ٹائم اس کوٹی دورن خلال ملک پواہ خلال لگ зовут کچھ پی hitch پہن کھٹئاس بار کا ہے ایک منٹہ کلیے ایں ہلاا اور ساتھ ہی اس میں typed milk ڈال دیا ہے واقعی fabric Scout کیا یہ تمہاری میں پامی ہزاری چاندی وجہ व mevaères و نهاری دائیں جیس کے بعد نعم whisper like www. intermittence milk ملک ڈال کے اس اس جس حافظا جو ہوں ایک ملک پاؤڈر دائیں ٹھوٹا不錯 مکسstersاکے ایسے шیر ج Nä히 جب کمیں جو اپنےreicherne رحمق بالدار اگر آپ اس کو اچھی طرح سے مکس نہیں کریں گے تو اس میں لنپس بن جائیں گے اور اب اس میں ساتھ ہی میں نے کرشٹ الائی جی پاورڈر بھی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سارے مکسچر کو آپ چمچ لاتے رہیں اور یہ پہلے ایک لیکوٹ فارم کی صورت تک تیار کرے گا پھر آہستہ آہستہ یہ دو کی صورت بنیں گی اور یہ دیکھیں یہ ہمارا لیکوٹ فارم جو ہے یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے اس میں آپ نے مسلسل چمچ لانا ہے اگر آپ اس میں چمچ نہیں لائیں گے تو یہ نیچے سے لگنا بھی شروع ہو سکتا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے آہستہ آہستہ یہ سوفٹ ڈو کی صورت تک تیار کر لے گا اب بس ہمیں یہ ہی فارم جائیے کہ ایک سوفٹ ڈو بن جائے اور یہ دیکھیں اس کو آپ اچھی طرح سے بھونتے جائیں نیچے سے جو پین کا جو باٹم ہے اس کے ساتھ یہ لگنا ہٹ جائے گا تو آپ یہ دیکھیں آپ کا یہ تیار ہو چکا ہے اور اب میں نے ایک ٹریے لیا ہے ٹریے کو میں نے گریس کیا ہے گریس کرنے کے بعد اس میں میں نے یہ سارا اپنا جو سوفٹ ڈو کی بند گی تھی اس کو میں نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ یہ سہی سیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کے اوپر میں نے کرش پسٹاشیو اور آرمن ڈال دیا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کو پھر آپ نے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں اس کے ساتھ اور پھر اس کو چاروں طرف سے آپ بند کر لیں ایسے فولڈ کر لیں فولڈ کرنے کے بعد اس کو پاند سے چھے گھنٹے کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور اب یہ میرا تیار ہو چکا ہے تیار ہونے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے آپ کیوں جس طرح کی پسان دو آپ اس طرح سے کٹنگ کر لیں مجھے یہ ہارڈ شیپ پسان تھی اس لیے میں نے ان کو ہارڈ شیپ میں کٹنگ کر لیے جو میکسچر کٹنگ سے بچا تھا اس کو میں نے دوبارہ سے سی کر کے پریس کر کے اس کو میں نے بنا لیا ہے تاکہ کچھ بھی زائع نہ ہو اور اب یہ دیکھیں جی ہماری کلہ کم تیار ہو چکی ہے اس کو میں نے ڈیکوریٹ بھی کر لیا ہے اور اب ہم اس کو ٹیبل پر سیٹ کریں گے اور انجائے کریں گے بہت ہی مزیدار ہے یہ دیکھیں جی ہمارا یہ ٹیبل پی سیٹ ہو چکا ہے بلیو می بہت مزیدار ہے آپ بھی ٹرائی کریں اور ہم بھی اب انجائے کریں گے اوکے جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ